السلام علیکم آج ہم نے جو پڑھنا ہے سبجیکٹ وہ انگلیش کا ہمارا سبجیکٹ ہے سب سے پہلے ہم دیٹ اور دے ریڈی کرتے ہیں جیسے دیٹ کیا ہے آج 14 اپریل ہے 14 اپریل کے بعد دیٹ جب ہم لکھتے ہیں تو اپریل کے بعد قومہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے 2020 اس کے بعد دیٹ کیا ہے دوزڈے ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں ٹوپک کیا ہمارا پرینزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے ٹینسیز کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ٹینسیز کیسے کہتے ہیں ٹینسیز کہتے ہیں جو ہمارا ٹینس ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے یعنی ہماری کوئی بھی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے جو ہم کام کرتے ہوتے ہیں وہ کنسرن ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ بیسیکلی ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم ٹینس کہتے ہیں ٹائپس کتنی ہیں اس کی کتنی کارنٹس ہیں ٹینسیز کی hi ڈائپز ہیں پہلی ہے present present tense seconds past tense third future tense present tense یعنی زمانہ حال یعنی موجودہ زمانے میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں present اس کے بعد ہے past tense زمانہ ماضی یعنی کہ گزرے وقت میں جو گزر چکے ہیں اس میں ہم اس وقت میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا زمانہ ماضی ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا past tense ہوتا ہے اس کے بعد ہے زمانہ مستقبل مستقبل کہتے ہیں آنے والے وقت کو یعنی کل جو ہمارے پاس وقت ہوگا اس میں ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمارا فیوچر ہوگا آج ہم نے جو سنٹنس کرنا ہے وہ ہے present indefinite tense present indefinite پہلے آپ کو میں بتا چکے ہیں زمانہ حال کو کہتے ہیں یعنی مجودہ وقت میں یہ جو اب ہمارے پاس وقت ہے اس وقت میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں وہ ہمارا present indefinite tense ہوتا ہے اس کی پہچاند کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ present indefinite tense ہے اس tense کی جو sentences ہوتے ہیں ان کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہے بغیرہ تے ہیں بغیرہ آتے ہیں اس کو کسی بھی جو ہمارا سنٹنس ہو چاہے وہ present ہو past ہو یا future ہے ان کو بنانے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے present indefinite tense کو جو بنانے کا فارمولہ ہے وہ ہے subject plus word کی first form plus object subject کہتے ہیں کام کرنے والے کو کام کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے میں آپ یا کوئی لڑکی یا لڑکا plus word کی first form word کیا کہتے ہیں word کہتے ہیں کام کو یعنی کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ word ہوتا ہے اس کے بعد ہے object object کسے کہتے ہیں جس پہ کام ہو یعنی پہ ہم جس پہ کام کرتے ہیں وہ ہمارا object ہوتا ہے present indefinite tense میں ہم third person کے ساتھ جو کہ singular third person بھی ہو اور singular بھی ہو اس میں ہم add کرتے ہیں s اور es کا اضافہ کرتے ہیں کس کے ساتھ word کی first form کے ساتھ یعنی کہ یہ word ہے word کی first form تو use ہونی ہے اس میں جو ہمارا singular ہوگا اور third person ہوگا اس میں ہم نے word کی first form کے ساتھ s یا es کا اضافہ کریں گے اور وہ third person کون کون سے ہوتے ہیں he, she اور it یہ third person ہے ان کے ساتھ ہم نے ہم نے s اور es کا اضافہ کرنا ہے جو i ہے وہ میں آپ کو ایک sentence بتاتا ہوں جیسے میں خط لکھتی ہوں i write a letter اس میں i کیا ہے subject ہے یعنی کہ میں کام کر رہی ہوں تو میں کیا ہوں subject ہوں write لکھنا لکھنا کیا ہے word ہے کہ میں کام یہ میں لکھ رہی ہوں letter کیا ہے object ہے اس میں ہے میں خط لکھتی ہوں i write a letter i جو ہے وہ singular ہے تو ہم نے یہاں پہ صرف word کی first form use کی ہے ہم نے کوئی es یا es یا es کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ یہ i singular تو ہے لیکن یہ third person نہیں ہے ہم نے صرف third person جو کہ he, she اور it ہیں ان کے ساتھ ہم نے es اور es کا اضافہ کرنا ہے اب ایک sentence ہے وہ school جاتی ہے وہ school جاتی ہے یہ کیا ہے ایک لڑکی ہے third person ہے she goes to school یہ go جو ہے یہ word کی first form ہے یہ یہ go word کی first form ہے ہم نے third person she third person ہے نا تو ہم نے third person میں word کی first form جو ہے go ہے اس کے ساتھ ہم نے es اس کا اضافہ کرنا ہے اس کا اضافہ کرنا ہے تو she کے ساتھ ہم کس کا اضافہ کریں گے es کا اضافہ کریں گے she goes to school وہ school جاتی ہے اسی طرح ایک اور sentence ہے وہ کرکیٹ کھیلتا ہے he plays کرکیٹ he plays کرکیٹ یہ play جو play ہے یہ word کی first form ہے اور he third person ہے singular بھی ہے اور third person بھی ہے اس لئے یہاں پہ play جو ہے word کی first form ہے اس کے ساتھ ہم نے es کا اضافہ کیا he plays کرکیٹ وہ سیب کھاتے ہیں they eat apples وہ سیب کھاتے ہیں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں ووی watch ٹی وی اس میں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اس میں ہمارا سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ جو ہے وہ ہم ہے یعنی کہ ووی ووی جو ہے سبجیکٹ ہے ٹی وی جو ہے ٹی وی کیا ہے ہمارا object ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ object ہے وار جو ہے وہ دیکھنا ہے یہ ہمارا ورب ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اسی طرح میں سچ بولتا ہوں i speak truth میں سچ بولتا ہوں i جو ہے وہ singular ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ ورب کی first form یہ use کی ہے speak es یا es کا اضافہ نہیں کیا یہاں پہ